میری ہمیشہ سے پرندوں میں دلچسپی رہی ہے لیکن سن 2002 سے میں نے اس مجھ غلے کو سنجیدگی سے لیا ہے پرندے دیکھنے کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ہم صرف انہیں دیکھتے ہیں لیکن پرندوں کا نظارہ کرنا اپنے اندر بہت مائنے لیے ہوئے ہیں کیونکہ ہم صرف پرندے دیکھتے ہی نہیں بلکہ ان پر تحقیق کرتے ہیں ہم سائنسی بنیادوں پر سروے کرتے ہیں ہم ہنٹلی میڈوز پارک میں ہیں اس پارک میں تازہ پانی کی دلدل اس کو اصل میں منفرد بناتی ہے جو کہ غیر معمولی بات ہے اس میں چہل قدمی کے لیے گزرگاہیں بنائی گئی ہیں یہ اس لحاظ سے بھی غیر معمولی ہے کہ آپ پرندوں اور دیگر جنگلی حیات کا بہت قریب سے نظارہ کر سکتے ہیں جیسکا اس کلپ کی رکن ہے اپنے تجربات دوسروں سے شیئر کرنا اچھا ہے مجھے فیس بک پر اپنی تصویریں پوست کرنا اور ان پر لوگوں کا ردعمل معلوم کرنا اچھا لگتا ہے لیکن جب ہم کسی شخص کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایک تو اس سے آپ کو اضافی آنکھیں مدد دیتی ہے جیسے کہ انہوں نے سیڈر ویکس ونگز پرندوں کو دیکھا جو مجھے تو نظر نہ آتے اور مجھے کچھ پرندے دکھائی دیئے جو شاید انہیں دکھائی نہ دیتے دوسرا یہ کہ آپ پرندوں کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں اور دوستوں سے گپ شپ ہوتی ہے یہ ایک سماجی رابطے کی بات ہے سن دوہزار تیرہ میں مجھے انٹرنیٹ پر ایک ایپ ملی جو کہ میں اپنے فون پر ڈانلوڈ کر سکتی تھی یہ پرندے دیکھنے سے متعلق تھی سو اس سے میری دلچسپی بڑھی اور مجھے پرندے دیکھنے کے مشغلے سے متعلق ایک کتاب ملی اور مجھے احساس ہوا کہ حقیقت میں یہ کتنا پیچیدہ اور تفصیلی ہے پرندے دیکھنا ایک طرح سے خزانہ ڈھونڈنے کے کھیل کی طرح بن گیا ہے جیسا کہ پہلے لیری نے ذکر کیا کہ پرندوں کا نظارہ کرنے والے ایک فہرس مرتب کرتے ہیں یعنی ان پرندوں کی فہرس جو آپ نے دیکھے سو جب آپ آغاز کرتے ہیں تو ایک طرح سے ہر چیز نئی محسوس ہوتی ہے اور آپ اس لسٹ میں اضافہ کرتے جاتے ہیں اور وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور یہ ایک طرح کا نشہ سے بن جاتا ہے کھلی فضاء میں نکلنا سہت کے لیے اچھا ہے یہ ایک سکون دیتا جربہ ہے لیکن ذاتی طور پر بطور ایک ٹیچر میں سمجھتی ہوں کہ ہر کسی کو فطرت سے جڑے رہنا چاہیے کیونکہ ہمیں سے محفوظ کرنا ہے پرندے غائب ہو رہے ہیں تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ چند اشروں کے دوران تیس لاکھ سے زائد پرندے لاپتہ ہو گئے ہیں اور یہ انتہائی خوفناک بات ہے میرے خیال میں لوگ اس وقت تک آگاہ نہیں ہوں گے جب تک وہ اس سے جڑتے نہیں بہت سے جگہوں میں گروسری سٹور اور ہسپتال جانے کے علاوہ صرف کھلی فضاء میں نکلنا ہی محفوظ ہے اور اگر آپ دوسروں سے مناسب فاصلے پر رہیں تو یہ واقعی محفوظ ہے سو لوگ اب کھلی فضاء والی جگہوں پر جا رہے ہیں جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گئے وہ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے پہلے نہیں دیکھی وہ فطرت سے رابطہ قائم کر رہے ہیں انہیں پرندوں کا نظارہ کرنا جسے ہم برڈنگ کہتے ہیں بہت پرسکون لگ رہا ہے پرندے دیکھنے والوں کو بنیادی طور پر جو چاہیے وہ دور بین ہے اور کسی قسم کی فیل گائیڈ تاکہ آپ پرندوں کی شناخت کر سکیں میں لوگوں کو کہوں گا کہ وہ پرندوں پر توجہ دیں یہ بہت لطف اندوز ہے